صدای حق کشمین نیوز کے ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران عباسی راولا کوٹ نون لیگی رینما نے مسلم کانفرنس سے قائدین پہ سنگین الزمات لگا دیئے مسلم کانفرنس کو نشنالس جماعت بھی قرار دے دیا اس خبر کی تفصیل سے قبل نئے آنے والے ناظرین کو بتا چلوں کہ ہر حبر سے باہ حبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں دیئے گئے بالائیکن کو ضرور دبائیں پاکستان مسلم لیگ نون کے بانی سابق وزیر ازاد حکمت اور مرکزی نائب صدر مسلم لیگ نون طائر انورہان الوکیٹ نے کہا ہے کہ مسلم کانفرنس کے پاس قرار دادے علاقے پاکستان منظور کروانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے ان کے ریکارڈ میں صرف خود مختار کشمیر کی قرار داد ہے جو مسلم کانفرنس نے منظور کی تھی اٹھانہ جولائے کے اجلاس میں چودری غلام عباس کی ہینڈ رائٹنگ سے یہ قرار داد لکھی گئی تھی اس وقت مسلم کانفرنس کے سترہ میمران اسیمبلی تھے جن میں سے بارہ خود مختار کشمیر کے حمایتی تھے موجودہ مقبودہ کشمیر کی ساری قیادت شیخ عبداللہ کی حامی تھی وہ لوگ خود مختار کشمیر بنانے چاہتے تھے اگر غلام حیدر جنڈالوی پونچ کی ریاست کو خود مختار بنانے کی بات نہ کرتے تو خطرہ تھا کہ شیخ عبداللہ چودری غلام عباس خود مختار کشمیر کے کھیل میں کامیاب ہو جاتے انیس سو چالیس میں جب یہاں کے لوگ آزادی کی جنگ میں میدان میں اتر چلتے تھے اس رقع مسلم کانفرنس کا کوئی وجود نہیں تھا مسلم کانفرنس نشنل کانفرنس بن چکی تھی اس آغاز کے دو سال بعد انیس سو بیالیس میں مسلم کانفرنس کا اہیا ہوا مولوی صدار اقبال ہان ایک عظیم شخصیت تھے انہوں نے دوگرا کے حلاف کیام پاکستان سے پہلے بارہ جون انیس سو سنتالیس کو اپنے گھر میں اجلاس بلوا کر اس مشن کا آغاز کیا اس کو پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے بائیس جون کا اجلاس ریاست جمعہ کشمیر کی تاریخ میں وہی مقام رکھتا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں تیس مارچ انیس سو چالیس کے لاہور میں ہونے والی اجلاس کی تھی کیا ہمیں پاکستان کے بعد ہمارے عبو عیداد نے پھر وہ سلسل بہار رکھا پہلے پی سی آئی یہاں جس کے خلاف ہمارے لوگوں نے جنگ لڑی پھر فوج آئی اس کے خلاف ہم لڑے ان واقعات کے بعد ہمارا قبیلہ مارک ہو گیا اور ہم پر اعتبار نہ کیا گیا اور ہماری جگہ جوٹوں کی تاریخ سچ بن کر سامنے آئی اب تمام مقاطب فکر کو لے کر مولوی اقبال ہان میموریل ٹریس کے قیام کا علام کرتا ہوں مسلم کانفرانس پاکستان پیپلز پارٹی جماعت اسلامی جمعہ کشمیر پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر مسلم لگ نون 22 جون 1947 کا دن اومی سطح پر بنائے گی آج ہماری سچائی ہے کہ مقبودہ کشمیر میں کشمیر بنے کا پاکستان کے نعرے لگ رہے ہیں اس تقریب سے خطاعت کرتے ہوئے منسپل کارپریشن کے ایڈمیسٹریٹر زاکر شیرفزل خان نے کہا کہ اگر مولوی اقبال ہان اس تحریک کی بنیاد نہ رکھتے تو آج ہم نازاد ہوتے دو گروں کے آگے بیگار دے رہے ہوتے 22 جون کا ایک تاریخی اجلاس تھا جس میں صدار قیوم کو بھی نہیں بیٹھنے دیا گیا میری فاروق ادر سے بات ہو چکی ہے تھانہ چوک راولا کور سے بلدی آرڈہ تک بازریا سٹیڈیم نئی بننے والی سڑ کو مولوی اقبال خان کے نام سے منصوب کروائیں گے مسلم کانفرنس زلہ پونچ کے صدر ازر نظر نے اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مولوی اقبال خان کا گرانہ پوری زنگی مسلم کانفرنس کے ساتھ بغیر کسی لالت کر رہی یا تبادلے کے ساتھ رہا ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے گاؤں میں مولوی اقبال جسے بزرگوں نے کیا میں پاکستان سے پہلے کشمیر کو پاکستان بنانے کی تحریک کا آغاز کیا اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر سغیر خان نے کہا کہ علمیہ ہے کہ ہر کوئی تاریخ سے اپنی پسندر مرضی کے مواد کو سامنے لاکر اسے تاریخ کا نام دیتا ہے 22 جون کا فیصلہ 47 کے وقت کا سب سے روشنہ تاریخی فیصلہ تھا کہ اس فیصلہ کی روح سے ظلم جبر استثال کے خلاف بغاوت شروع ہوئی اس تقریب کی میزبانی مولوی اقبال حان محروم کے پوتے ریاض سابر نے کی جبکہ سٹیج سیکٹری کے فرائد آمیر حفیظ شاہد کے بھائی اکمل حفیظ نے ادا کیے تقریب سے علاقے کی بزرگ شخصیت نظیر حان اور جماعت اسلامی علکہ چار کے امیر ممتاز سرور خان نے بھی خطاب کیا